آپ خانون بنائیے ہم ایسا نہیں بڑھے کہ آپ خانون نہیں بنانا روس نہیں لانا لیکن ہمارے فیور کا خانون بنائیے ہمارے کاروبر لوگوں سے آپ مشورہ کر کے خانون بنائیے ہزاروں لوگ آج گلوبرگاہ میں سیٹی میں ساڑھے تین ہزار کے قریب ہمارے پانچ شاب جو غریب لوگ اپنے دھندہ کر کر کھاتے ہیں ان کو آپ سنگل پیسے امداد نہیں دیا پارٹی اپنے ذات کو نہ دیکھیں کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ کارنا ٹک میں گریب لوگ دو سو پانچ سو ہزار روپے کے اندر کما کر اپنے فیمجی کو پالتے ہیں اس ویدیو قلوبور کی ٹھااسیاب اسشوشین کے میں کلپور کی پانچ شاب جوığı چاہر روپے کے اندر کلپور کی جانب سے سردار واللہ بھائی سرکل ٹیمہ پوری چوک سے پور امند طریقے سے اتجازی ریلی ہمارے اسیوشن کی آج دی سی آفیس ڈیپٹی کمیشنر آفیس پہنچی ہے اور ہم سرکار کے خلاف جو اس لیے اتجاز کر رہے ہیں کہ جو آنے والے سیشن میں نیا لیسنس راج حسر لیسنس راج بول کر خانون لانے جا رہی ہے جس کے جس کے تحت پورے کرنا ٹک گلور کا نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی کرنا ٹک میں پانچ شاہب کا بزنس کر رہا ہے وہ سب کے خلاف وہ خانون لانے جا رہی ہے ہم کلبور کی ڈسٹرک پانچ شاہب اسیشن اس کے اس کا سرے سے خندن کرتا ہے اس کا ویروت کرتا ہے اور یہ ڈیمینڈ کرتا ہے کہ سرکار سے کہ آپ غریب پانچ شاہب اسیشن کے پانچ اونر کے جو کاروبار مینس سے اپنے روزی روٹی کماتے ہیں اس کو ختم کرنے کا جو کام کر رہے ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے میں حکومت کو پھر ایک بار چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نے پورے پورا امن طریقے سے پورے پورا امن طریقے سے آج ہم نے ریکویسٹ دینے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کے طرح حکومت کو کرنا ٹک کو یہ وان کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر وہ خانون آپ رد نہیں کریں گے اس کو کینسل نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف اس سے بڑا اتجاز کریں گے کیونکہ آج گلبرگاں نہیں بلکہ پورے خرناطک کا معاملہ ہے غریب لوگوں کا معاملہ ہے کوویٹ جیسا پیریٹ کئی لوگوں کو آپ نے ہمارے جو بھی چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں آٹو ریورس کو آٹو اونرس کو جو بھی آپ نے دیا ہے ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں لیکن ہزاروں لوگ آج گلبرگاں میں سیٹی میں ساڑھے تین ہزار کے غریب ہمارے پانچاپ جو غریب لوگ اپنے دھندہ کر کر کھاتے ہیں ان کو آپ سنگل پیسے امداد نہیں دیا آپ ایسے پیریٹ میں آپ نے ہم کو بھولا ہے تو ہم نے آج ہزاروں لاکھوں روپے کئی ہمارے پاندکان والوں کو خرض ہے اس کے باوجود بھی ہم وہ سہتے ہوئے اپنی روزی کو کماتے ہوئے اپنے فیملی کو دیکھ رہے ہیں اپنے جو بھی پرابلم سہ رہے ہیں فیملی کے اس کو برداشت کر رہا ہے ہم حکومت سے سنگل یہ نہیں کرتے لیکن آج بولنا پڑ رہا ہے حکومت کے خلاف آج ہمیں اپنے کاروبار بند رکھ کر یہاں پر آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پیٹ پر آپ لات مارنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو روکو بور رہے ہیں اگر اس کو نہیں رکھیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور میں سبورے آپ جو سیشن شال ہونے جا رہا ہے ایندہ جو کرناٹک سنبھلی کا میں دو سو چوبیس ایمیلوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے پارٹی اپنے ذات کو نہ دیکھیں کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ کرناٹک میں گریب لوگ دو سو پانچ سو ہزار روپے کے اندر کما کر اپنے فیملی کو پالتے ہیں کسی خصم کا ہم نے آج تک حکومت ہو یا کسی کو بھی ہو ہم کم نے توبال نگانے کا یا گورنمنٹ کے خلاف بات کرنے کا کبھی کام نہیں کیا آج اس لیے بولنا پڑ رہا ہے آج پورے لوگوں کے پیٹ پر آپ لات مارنے کا کام کر رہے ہیں اور ہماری گردن خلم کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے کلبور کی ڈسٹک پانچ سو ہزار یہ ڈیمینڈ کرتا ہے پھر ایک بار کہ آپ جو جس طرح سے بھی خانون بنا رہے ہیں اس میں بنائی آپ نیا نیا خانون بنائی ہے لیکن ہمارے فیور کا خانون بنائی ہے ہمارے کاروبار لوگوں سے آپ مشورہ کر کے خانون بنائی ہے آپ کو کیا معلوم آج ہمارے صبح سے ہم چھ بجے سے دکان کھلنے کا پورے ایک ہزار پندرہ سو لوگ اپنے اپنے دکھاروں بار بن رکھے ہیں جو دو سو پانسو ہزار روپے کماتے ہیں وہ آج بند کر کے یہاں پر آنے کا معاملہ کیا ہے تو آپ ہماری حقیقت کو جان رہے بگر آپ کیسا خانون بناتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ ایسا آہ لائسنس راج کو آپ جو نیا لائسنس کا جو خانون لانا چاہ رہا ہے اس کو پھر ایک بار میں سرکار کو میننتی کرتا ہوں پورے پان دکان آہ اونرس کے جانب سے کہ آپ لوگ ہمارے مجبوری کو سمجھے ہمارے حالات کو سمجھے ہمارے معاملات کو سمجھے اور یہ خانون کو رت کریں روکیں یہ ہماری سرکار سے ریکویسٹ ہے ابھی ہم ڈیپٹی کمیشنر ساکھے تو ایک میمورنم دے رہا ہے اس کے بار یہاں سے بڑھا مون تریخیص ہم چلے جائیں گے میرا نام شمشد دین خطیب ہے ہمارے جنرل سیکیٹری کلبورگی ڈسٹرک پانشاپ کلبورگی ڈسٹرک پانشاپ کلبورگی ڈسٹرک پانشاپ کلبورگی میں شکایے ہمارے چھتے مگا میں مستشد دیوقار فٹو ہم چلے مچھو کو خانش ریسا تو صدرت دلو بڑھا سیکیٹری شٹیٹری کلبورگی کلورگی ڈسٹرک پانشاپ کلبورگی ہے نوید Shine قال، سیکیٹری کلبورگی ہے ایک رکو схوام کرắm پر ہمارے چلے گھو آل سیکن ڈسٹرک پانڈ کے سنوید کلمرگی پانچ شاپ ہششن کے طرف سے میں بھی ایک ممبر ہوں میرا بھی ایک پانچ شاپ ہے اور وہ پانچ شاپ میں 45 سال سے چلاتا ہوں پھر لوگت اب گلبرگاہ میں 30 سال سے چلا رہا ہوں میرا کوئی مکان ہے نہ کوئی پراپٹی ہے میں اس پہ میرے زندگی کرتا ہوں میرے بچوں کو لے کر اور یہ گورنمنٹ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار والے میرے جیسے ہزاروں ہے لاکھوں میں ہے کرناٹک میں اس کا کیا سوچ کر تم یہ لائسنس نکالنے کا سوچے آپ لوگ کیا غریبوں کچھ مارنا بول کے قانون بنا رہے آپ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارے پیچھے کیا ہمارے کوئی خرضے ہیں بینکوں میں کوئی تمہارے پاس آکے کبھی پوچھے ہم چھے مہنے چھے مہنے لاکڈاون میں کوئی یہ کرپیا کسی کی مدد نہیں کرے ہمارا ہم کئیسا جینا کئیسا رہے نام رج پاسو روپے کمانے والا کی رہا ہے ایک سلنڈر نہیں خرید سکتے ہم گیاس کا جہاں چھے سو تھا وہ بارہ سو ہوا لائٹ کا بھیل چھے سو مرتے تھے سولہ سو ہوا کہاں سے لا نام بڑے ڈبے میں سے کہاں سے لا نام پیسہ گورنمنٹ ہمارا کیا سوچ رہی جب سوچ رہی تو ایسا سوچ رہی شریف مہت کے ساتھ کوئی دوسرا رستان ہی ہے میں دو سو چالیس امیلوں کو ریکوست کرتا ہوں انڈیا کے یہ کرنا ٹک کے کہ ہمارے بارے میں سوچو کہ تمہارے پاس کبھی جائے بینک میں پوچھے تو کیا بلتا ہے میننجر کہاں ہے کدھر ہے کون ہے چلو باہر جو بلتے ہیں ہاں کیا کرنا ہم کئیسا جی نام ہے ہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے ہمارے کو کیا ہم کرتے ہیں آئے تو انہیں آیا وہ ملے لیسن انہیں آیا وہ بولیا کیا ہے یہ کون سو بھی کماتے ہیں کیا تو بھی بولتے رہتے ہیں وزیراعلا کو میں ریکوش کرتا ہوں کہ یہ جو خانون جو دست تاریخ سے جو چالو ہونا ہلا ہے یہ لائسنس کو رج کرو آپ میں ریکوش کرتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے پیر پڑھ کے بولتا ہوں کہ یہ خانون جس طریقے سے لانا چاہ رہے وہ رج کر دیو ہمارے لئے کوئی سوچو آگے کے لئے بھئی یہ غریب بچے ہیں غریب جینے والے ہیں کئی ہندو بھئی ہے کئی مسلم بھئی ہے کئی اور دنیا کے کاشٹ کے لوگ اس پہ جینا زندگی کرتے ہیں آٹھ بچوں کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے مالو میں بچوں کو اچھا اچھا ایجوکیشن نہیں دے سکتے ہم لیک جا کے انگرنواری کے ٹیچر کے وہ دال کھاتے انڈے کھاتے ہاں کوئی پھوچتا ہاں بڑے بڑے لوگ اچھے چھے لوگ اچھے چیزیں کھیں گے ہم ہمارے بچوں کو پرہ ہماری اسکول میں پڑھاتے ہیں کونسے اسکول میں پڑھاتے ہیں ہنگرنواری ٹیچر میں پڑھاتے ہیں کوئی ہے پھوچھنے آلہ ہمارے کو اور یہ خانون پاس کرتے ہیں آپ لوگا بس یہ تائم بھول کے میں وزیر آلہ کو ریکوارس کرتا ہوں میرا نام ہے عبدالرحیم خان با خان با